اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج جا رہی ہوں عمرہ کرنے میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں اپنا کمپلیٹ عمرہ دکھاؤں گی کیونکہ ہم مکہ میں ہیں تو پہلے ہم جائیں گے مسجد عائشہ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت کر کے پھر ہم جائیں گے حرم ابھی ہم مسجد عائشہ پہنچ چکے ہیں میں آپ کو اپنی ویڈیو میں مسجد عائشہ بھی دکھاؤں گی اور یہاں میں آپ کو مسجد عائشہ کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اس مسجد کی بنیاد نو حجری میں رکھی گئی تھی اس مسجد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ وہ اس مسجد سے احرام کی نیت کرنے اس لئے اس مسجد کا نام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے ہے موسیقی موسیقی ہم نے اپنی گاڑی مسجد عائشہ کے اپرز پارک کی تھی کیونکہ مسجد عائشہ کی جو پارکنگ تھی وہاں بہت رش تھا گاڑیوں کا پہلے سے ہی تو یہاں سے ہم سامنے بریج سے روڈ کراس کر کے مسجد عائشہ کی طرف جائیں گے تو ابھی میں اس بریج سے روڈ کراس کروں گی مسجد عائشہ جانے کے لئے تو میں اوپر جا کے آپ کو دکھاتیوں کہ نیچے کے مناظر کیسے لگتے ہیں ابھی میں بریج سے اوپر آ گئی ہوں تو اوپر کورنر پہ انہوں نے کچھ سمان رکھا ہوئے عمرے کے لئے جو یہاں سے عمرہ ظاہرین خرید سکتے ہیں جو بھی ضرورت کا سمان ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے یہ مین روڈ ہے تو یہاں پہ ٹریفک بہت ہیوی ہوتی ہے اور سپیڈ میں ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ بریج بنائی ہوئی ہے جہاں سے حاجیوں کو عمرے والوں کو لوگوں کو سہولت ہو روڈ کراس کرنے میں ابھی میں روڈ کراس کر کے آ گئی ہوں مسجد عائشہ کی طرف یہاں آپ دیکھیں کہ عمرہ ظاہرین کی لینگ بنائی ہوئی ہے بس میں جانے کے لئے جیسے ایک بس فل ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ ایسے رش بھی نہیں بنتا اور دھکے بھی نہیں لگتے یہ بس آپ کو حرم فری ملے جائے گی مسجد عائشہ سے مردوں کی نماز کی جگہ ہے اور ابھی میں آپ کو عورتوں والی سائیڈ بھی اندر سے دکھاتی ہوں یہ عورتوں کی نماز کی جگہ ہے مسجد کی اندر کی طرف جو یہاں پہ آج شکے ہیں ان کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی یہاں پہ مسجد اندر پہاڑ سے بہت خوبصورت ہے مشاہ اللہ یہاں ڈیجیٹل اسکرین لگی ہوئی ہے یہ ایک ٹرانس لائبریری ہے یہاں آپ کو عمرے کی حج کی انفرمیشن اسلامک دعائیں سب کچھ مل جائے گا ابھی ہم مسجد عائشہ سے حرم جا رہے ہیں اور میرے دونوں اطراف میں جنت المعلیہ کا قبرستان ہے یہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہیں اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت قطیجہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک بھی موجود ہے موسیقی 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 یہاں نیچے سین سے لوگ اوپر آ رہے تھے صحیح کی طرف عمرہ ظاہرین سارے جو نیچے گراؤنڈ فلور پہ تواف ہوتا ہے نا کعوہ کے پاس وہاں سے اور جب آپ صفحہ مروہ میں جاتے ہیں صحیح کے لئے تو یہاں سے آپ الیکٹرک کارڈز کرید سکتے ہیں یعنی کہ یہ طرح سے ویلچئر ہے الیکٹرونک ویلچئر ہے سنگل والی 70 ریال اور ٹبل والی 150 ریال کی یہاں سے یہ دو کاؤنٹر جن کے بنے ہوئے ہیں لیڈیز کاؤنٹر بھی یہاں پہ ہے اور وہ جنس کاؤنٹر تھا اور یہاں پہ انفرمیشن کے لئے آپ ان سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں عمرے کے متعلق یا کسی بھی کوئی بھی آپ کو مدد چاہیے ہو تو یہ ان کا انفرمیشن کاؤنٹر یہاں پہ موجود ہے یہ سپا کی پہاڑی ہے یہاں سے صحیح سٹارٹ ہوتی ہے اور مروہ کی پہاڑی پر ختم ہوتی ہے جوRAد عمرے, کچھ معلے شکتے ہیں سوٹے کے بعدبردددددددددد جب ہم یہاں سائی میں ہوتے ہیں تو یہاں بہت سی باتیں دین کی ایمان کی تازہ ہوتی ہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور ایک ماں کی اپنی اولاد سے محبت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ آج یہاں ہم آتے ہیں سائی کرتے ہیں جبکہ یہاں ماربل ہیں اے سی ہیں پنکھیں ہیں پھر بھی ہم تھک جاتے ہیں تو سوچیں وہ کیسا منظر ہوتا ہوگا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حاجرہ یہاں پہ اپنی اولاد کے لیے دوڑتی تھی کیونکہ تب یہاں بنجر زمین تھی اور آج آپ دیکھیں یہاں ہمارے لیے کتنی سہولتیں موجود ہیں یہ وہیں الیکٹرک کارڈز ہیں جو میرے نیچے آپ کو دکھائی تھی کہ آپ خرید سکتے ہیں الیکٹرک کارڈز کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو سیکنڈ فلور پر چلانی ہوتی ہیں گراؤنڈ فلور پر نہیں چلا سکتے کیونکہ وہاں سب پیدل چلنے والے ہوتے ہیں اور یہاں اوپر یہ آپ کو سکھا بھی دیں گے بتا دیں گے کہ کس طرح چلانی ہے یہ ان کا عمدہ یہاں موجود ہوتا ہے آپ کو سکھانے کے لیے بتانے کے لیے ان کے بارے میں اگر آپ اوپر کے فلور پر آ گئے ہیں اور آپ یہ نیچے سے وہ نہیں خریدی تو یہاں اوپر بھی آپ خرید سکتے ہیں سیکنڈ فلور پر بھی آپ کو مل جائے گی تو میرا عمرہ ہو گیا ہے الحمدللہ اور ابھی میں واپس گھر جا رہی ہوں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مینہ کے کیمپس ہیں یہاں پہ حج میں حاجی آتے ہیں قیام کرنے کے لیے یہ بہت بڑے ایریا پہ ہیں کبھی میں آپ کو ان کا اپنے آنے والے ولوگز میں ان کے پر بھی ایک ولوگ بنا کے دکھاؤں گی اور میری بائن طرف یہ جمعرات کا ایریا ہے یہاں پہ حج والے دنوں میں شیطان کو باندھا جاتا ہے میں اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے ولوگز میں ایک ویڈیو ضرور بناوں گی امید ہے انشاءاللہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اللہ حافظ